اب یہاں پر امامت پر جناب سیدہ کیا کہہ رہی ہیں کیا فرما رہی ہیں مَالَّذِي نَقَمُ مِّنَ عَبِالْحَسَن کیا ہو گیا تم ابو الحسن سے اتنا ناراض ہو ناک بھو چڑھا لیتے ہو پھر تیوریوں پر بل پڑ جاتے ہیں نَقَمُ وَاللَّهِ مِنْحُو خدا کی قسم تم لوگ اس لیے ناراض ہو تمہاری تیوریوں پر اس لیے بل آ جاتے ہیں جو میں نے ابھی پیش کیا آپ کے سامنے شہزادی خددے کا جملہ تنمر نکلا ہے نمر سے نمر کہتے ہیں چیتے کو چیتا جب حملہ کرتا ہے بپھر کے تو شیر کا حملہ ذرا سست ہوتا ہے چیتے کا حملہ بہت پھرتی کے ساتھ ہوتا ہے وہ بچنے نہیں دیتا اپنے شکار کو فرمایا کیونکہ تنمر ہی فی ذات اللہ علی بپھرتا تو ہے علی غزب میں تو آتے ہیں علی کو غصہ تو آتا ہے لیکن فی ذات اللہ ہے سر سے خون بھی بہ رہا ہے نا علی کے قاتل کو شربت دیتے ہیں کیونکہ یہ تنمر ہی فی ذات اللہ کے خلاف ہے کہ ناراض ہو کر غزب میں آ کر اس سے شربت کو چھین لیں بیٹا اس کے ہاتھ ذرا ڈھیلے کر کے باندھو کس کے مت باندھو اس کی مشکیں ہاتھ کو ڈھیلا کر دو بابا شربت پی دی جائے ابن منجم کو بھی دیا یعنی مہمان نہیں ہے علی کے گھر کا صلی اللہ علیہ کیا امیر المومنین کائنات تمام کی تمام علی کے قدموں کی خاک پر قربان بخدا ایسا شخص ہے جس کے لیے سزاوار اور شاہستہ ہے کہ استاد جبرائیل کہلہ ہے اور روایت میں موجود ہے ایسا شخص اس لائق ہے کہ جو روایت ہے ہمارے پاس چھٹے امام کی کہ تمام ملائکہ باطنِ وجودِ علی بن عبی طالب سے خلق ہوئیں نورِ علی بن عبی طالب سے تمام ملائکہ خلق ہوئیں کیوں ملائکہ کا مقام یہ ہے کہ مرحلہ عقل پر رہیں ان کی ذات میں سوائے خدا کی خوشنودی کے کچھ نہ آئے تو ایسے نور کی ضرورت ہے کہ جو رسول خدا کا نور اس طرح کا ہو کہ جس کی ذات میں سوائے خدا کی ذات کے ناراضگی نہ آئے جو دیگنے تکنگو کنگو کنگو mand وقت کنگو پر Natomiast och سوائید پر کنگو جو گانو